اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف شت کل سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی جس میں شاہ محمود قریشی کی پیملی یعنی شاہ محمود قریشی کے بھائی اور شاہ محمود قریشی کا بیٹا آپس میں ایک بحث و مباعثیہ میں ہو جائے ہیں اور جس میں چچا جو ہے وہ بتیجے کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہیں آئیے میں آپ کو اس معاملے کی تھوڑی سی تفصیلات بتاتا چلوں تو یہ واقعہ رنما ہوا جب حضرت بہاودین زکریہ رحمد اللہ علیہ کا سات سو چرا سیمہ یہ عرص تھا اور عرص پہ غسل ہونا تھا اس غسل کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جب آپ دیکھیں گے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس دربار کے گتی نشین ہے اور ان کے گتی نشین ہونے پہ جب بھی یہ سات سو چرا سیمہ عرص ہے تو جب بھی اس کا عرص ہوتا شاہ محمود قریشی اپنے بھائی کا انتظار کرتے ان کے بھائی آتے یعنی جن کا نام ہے مرید حسین قریشی جو کل ڈانٹ رہے تھے زین قریشی کو جو کہ بیٹے ہیں شاہ محمود قریشی کے تو مرید قریشی کا انتظار کرتے شاہ محمود قریشی اور جب مرید قریشی آ جاتے تو اس کے بعد باقی رسومات جو ہیں پہ دربار کے حوالے سے وہ ادا کی جاتی اس دفعہ یہ ہوا کہ کیوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جیل میں تھے اور ان کے بیٹے زین قریشی اور انتظامیاں پیچھا جو تھی انہوں نے چچا کا ویٹ نہ کیا انتظار نہ کیا اور انہوں نے ان کے آنے سے پہلے ہی غسل دے دیا تو جیسے ہی پھر مرید حسین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے بھائی ہیں جب وہ آئے دربار میں تو وہ بڑے برم ہوئے بڑے غصے میں آئے تقریباً آپ کہہ لیں کہ جلالی سیچویشن کے اندر انہوں نے پھر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو یہ القاب دیئے کہ انہوں نے کہا کہ تجال پیدا ہو گیا ہے قریشی خاندان کے اندر اور یہ ایک تجال ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی تمہاری میرے آنے سے پہلے تم نے غسل کیسے دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سجاد حسین کا بیٹا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سیاست نہیں ہے یہ میرے دادا کی مزار ہے یہاں پہ عزت چلے گی نظام چلے گا تماشا نہیں چلے گا پھر ایک اور پڑی خاص بات انہوں نے گئی انہوں نے کہا تو مخدوم نہیں ہے تیرا باپ مخدوم ہے اور تیرے باپ کو مخدوم بنایا میں نے اب اس کا مطلب یہ ہے مخدوم کہتے ہیں عزت والے انسان کو یا لوگ جس انسان کی عزت کرتے ہیں اور تو یہ کلیم تھا مرید حسین قریشی کا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو مرید حسین قریشی نے بنایا ہے یہ سارے واقعے کی تفصیلات اب واقعے کے بعد کیا ریاکشن آتا ہے لوگوں کے درمیان جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ الٹا چچا وہ یعنی مرید حسین قریشی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور حسین قریشی کی عالی تربیت اور خاندانی ہونے کو وہ سرا رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پاندھ کے کھڑا رہا سر اس کا نیچے رہا اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی حالانکہ نوجوان تھا جوان تھا کچھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن بولا نہیں اور میں آپ کو یہ بھی تفصیلات کے مطابق بتاتا چلوں کہ یہ پہلے دن کا واقعہ عرصہ تھا تین دن کا تو یہ پہلے دن کا واقعہ ہے جب غسل تھا اس دن کا واقعہ اور اس سے اگلے دن دوبارہ آئے مرید حسین قریشی اور دوسرے دن بھی اس سارے واقعے کے بعد فوشل میڈیا پہ یہ سارا وائرل ہونے کے بعد کتن لوگوں نے زین قریشی کو بڑھگایا بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود دوسرے دن جب مرید حسین قریشی آئے تو زین قریشی نے چھک کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور ان کے سامنے بلوک کول انکام پھر وہی پہ کھڑا رہا اور سر اپنا جگائی رکھا تو زین قریشی کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے کچھ باتوں کا آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی فیملی میں شاہ محمود قریشی کی سیاست کو پسند نہیں کیا جاتا یعنی شاہ محمود قریشی اگر سیاست میں ہیں تو اپنے خاندان میں تنہوں تنہا ہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا بہت کم ملک پاکستان کے اندر ایسی مذہبی شخصیات ہیں یا درگاہوں پہ جو گدی نشین ہیں وہ بڑے کم ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں کامیاب ہوئے کیونکہ آپ کے جو مذہبی فالور ہوتے ہیں وہ زیادہ در آپ کو ووٹ نہیں دیتے کیونکہ سیاسی ان کے رہنما کوئی اور ہوتے ہیں ایک اور بات اس میں نوٹ کرنے والی یہ ہے جو کہ عوام بہت زیادہ لکھ رہے ہیں اور کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں مرید حسین قریشی کو کہ یہ اتنا انا پرست کیوں ہے غسل ہی تو دیا تھا باپ کے بعد بیٹے کا ہاتھ بنتا تھا تو غسل دے دیا تو کیا ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب لاکھوں لوگ مذہبی طور پر آپ سے جڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پیر صاحب سمجھتے ہیں روز آکھے آپ کے پاؤں کو آتھ لگاتے ہیں اور لوگ آپ کے آتھ چومتے ہیں تو آپ میں پھر انا اور ایگو آئی جاتی ہے تو وہ اسی طرح کے زیادہ تر آپ پیر فقیر جو ہوتے ہیں ان کو اسی طرح ہی اسی روپ میں ہی دیکھیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور لوگوں کو یہ اسی طرح اچھے بھی لگتے ہیں لیکن میں اصل جو ہے کریڈٹ زین قریشی کو ہی دوں گا جس نے بہت عالی ذرفی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اپنے غصے کو پیا اپنی ایگو کو پیچھے رکھا بڑوں کی عزت کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے یہ اپریشویٹ کرنے والی بات ہے زین قریشی کے حوالے سے